اللہ رب العالمین کی عظمت کا ایک اہم ترین پہلو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے بے شمار انگنت اور لا تعداد نام ہیں جنہیں شریعت کی استعلاح میں اسمائے حسنہ کہا جاتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَءُ الْحُسْنَ فَدْعُوهُ بِهَا تمام اسمائے حسنہ اللہ ہی کے لیے ہیں سارے اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں ان ناموں کے واسطے اور وسیلے سے اللہ تعالیٰ کو پکارا کرو حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى تِسْعَتًا وَتِسْعِينَ اسْمَا مِئَتًا إِلَّا وَاحِدًا مَنْ اَحْصَوْهَا دَخْوَلَ الْجَنَّةِ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ننانوے نام ہے نوت پر نو نام ہے جو ان ناموں کی گنتی کرے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا اللہ کے نام تو بے شمار ہیں لیکن ہمیں جو قرآن حدیث میں بتائے گئے وہ ننانوے نوت پر نو ہیں ورنہ اللہ کے نام کتنے ہیں اور وہ کیا کیا ہیں صحیح معنوں میں یا رب العالمین ہی جانتا ہے ملائکہ کو کچھ نام اللہ کے معلوم ہیں جو ہمیں نہیں معلوم گزرے وے انبیاء کو اللہ کے کچھ نام ایسے معلوم رہے ہوں گے جو ہمیں نہیں معلوم قرآن اور حدیث میں ہمیں ننانوے نام بتائے گئے اللہ کے ان ناموں میں سے ایک ایک نام بھی بڑی عظمتوں والا ہے بڑی برکتوں والا ہے اسی لئے حضرات قرآن مجید نے ہم سب کو حکم دیا ہے اللہ رب العالمین کی عبادت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کے ناموں کی عظمت بیان کی جائے اللہ رب العالمین کی عبادت کا ایک طریقہ یہ ہے اس کے ناموں کے ذریعے سے اس سے مدد حاصل کی جائے اللہ رب العالمین کی عبادت کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے ناموں کا واسطہ دے کر اس سے مانگا جائے قرآن مجید میں اللہ نے دو مقامات فرمایا فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ کہ آپ اپنے عظمتوں والے رب کے نام کی پاکی بیان کیجئے اور ہم ہر جمعہ سنتے ہیں سَبِّحْسْمَ رَبِّكَ الْعَعْلَى اپنے بلند و بالا اور سب سے عالی رب کے نام کی پاکی بیان کیجئے اللہ کے ناموں کی عظمت کا تذکرہ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کی تقدس کا حوالہ دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے واسطے سے اس سے مانگنا اللہ رب العالمین کے ناموں کا واسطہ دے کر ہر مشکل میں اس سے مدد حاصل کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے